اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا جب سے موڈی سرکار آئی ہے دھڑا دھڑا سرکاری کمپنیوں کو نیجی کمپنیوں کے ہاتھوں بیچا جا رہے ہیں سڑک تک شاید کچھ بچا ہوگا جس سے نہیں بیچا لیکن دیش کی ملکیت کو بیچنا بھی ایک اونر ہے یہ سب ہی کو نہیں آتا لیا جب پانی کو بھی ایلینٹی کو بیچا گیا تھا اب نیجی کمپنی ایلینٹی کو اس کے ذمہ داری دی گئی تھی تمام دیش کی ملکیت کو دیش کے بھرائی میں بیچنے کی بات کرنے والوں کو اس کا احساس ہونا شروع ہے بیلغام شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کے والمین کی تنخواہ پچھلے کئی مہنوں سے نہ ملے کی بینا پر حرطال کرنے سے شہر کے اکثر علاقوں میں گنیش تہار پر پانی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے کارپرویشن کی جانب سے ان کے تنخواہ دی جاتی تھی پچھلے کچھ مہنوں سے نیجی کمپنی کو ذمہ داری دی گئی تھی اور چوبیس گھنٹے پانی مہم کے تیت اسے انجام دینے کا بھی فیصلہ سنائے گیا تھا محض کچھ ہی مہنے میں پانی چھوڑنے والے والمین کی تنخواہیں نیجی کمپنی لنٹ کی جانب سے نہیں دی گئے لہٰذا تمام شہر کے والمینوں نے حرطال کرتے ہوئے کام کو بند رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر کے اکثر لاکوں میں عوام کو پانی نہیں ملا آخر میں یا میلے آنین بین کے انہوں صلح کرتے ہوئے پانی کو شروع تو کیا گیا پر کچھ لاکوں میں ابھی بھی پانی نہیں ملا پچھلے نو دنوں سے پانی کئی جگہوں پر نہ ملنے کی اطلاع حاصل ہوئے کچھ جگہوں پر ٹینکر سے پانی سپلائی کی گئی ہے نیجی کمپنیوں کا تجربت دے عوام کو یہ کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ آگے اور کتنے اچھے دنوں کو دیکھنے کی نوبت آنے والی آج پھر حال ہی میں ہوئے کارپوریشن چناؤں کے مدنظر مطالبہ پیش کرتے ہوئے دوبارہ چناؤں کی مانگ کی گئی کانگریس سمیتی اور عام آدمی پارٹی کی امیدواروں نے کارپوریشن چناؤں میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کئی باہری اوٹرز کے نام وارڈ میں درج کرتے ہوئے کئی مرے ہوئے لوگوں کی بھی نام مختلف وارڈوں کے ساتھ وارڈ نمبر اکتیس میں بھی درج کیے گئے لیانا دوبارہ چناؤں لینے کی مانگ کی گئی بھاچپا کے اکثریت حاصل کرنے کو بھی EVM دھاندلی کہیں جارے کیونکہ VV پیٹ نہ لگانا یہ بھی ایک معاملہ شک کے دائرے میں آتا ہے آج ڈی سیبل غام کو اس پر مطالبہ پیش کیا گیا گانیش نیسرجن کے وقت ماراتھی لوگوں نے صرف کنر بورڈ لگانے پر احتراز کرتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ بحث کیا اور ماراتھی بورڈ کیوں نہیں لگایا ایسا سوال کیا کارپوریشن افسر لکشوین پانی کر سے کچھ نوجوان بحث کرنے لگے ہلکا لاٹی چارج بھی پولیس کی جانب سے کرنے کی اطلاع حسی ہوئی آخر میں پولیس افسر ناران برمنی نے معاملے کو کابو میں لاکر اگلے سال بورڈ کو ماراتھی الفاظوں کے ساتھ بٹھانے کے بعد کہیں واضح رہے کہ یہ ویسرجن جلو صبح چھے بجے تک چلتا رہا انتقال پرملان کیا پکے رہنے والے الطاف شیخ کا آج اچانک انتقال ہوا ان کے عمر بے یالیس سال تھی آج رات گیارہ بجے نورانی مجزد یہ ہاتھے میں جنادی کی نماز پڑھے پڑھائی جائے اور مطفن کی بھی فرائز انجام دیئے گئے ان کے اس انتقال پر شہر میں افسوس کا احسار کیا گئے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر ہر بات کو چناؤی رنگ میں رنگ کا سیاہ سے مفات حاصل کرنا بھارت میں سب سے دلچسپ و مشغلہ مانا جاتا ہے ویسے بھی یو پی چناؤ نزدیک ہے ہر لحاظ سے دھرم مذہب کے ہواوں کو تیز کرنا جاری ہوا ہے کورونا بھی عظیب بیماری ہے چناؤ کے وقت چلی جاتی ہے لیکن مدہ بن کر چھا جاتی ہے جیسے جیسے چناؤں نزدیکار ہیں پوزٹیو مریض بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ایسا کئیوں کا کہنا ہے اور یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح کے تجربے عوام کو ہوئے ہیں آخر جب سب کچھ ٹھیک تاک چلتا رہتا ہے تو پھر نئی پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہے کیونکہ کورونا بڑھنے کی بات کہی جاتی ہے تو پابندیاں آ جاتی ہے بیلگام سے مہاراشت گوہ کے لیے نہ صرف روزگار کاروبار بلکہ سبجی مچھی کی بڑے پیمانے پر آوت جوک رہتی ہے بیلگام شہر سے مہاراشت کی سرد بلکل سٹھیں گے ہر روز کئی بار مزدور کسان مہاراشت میں داخل ہوتے ہیں پہلے ہی کاروبار اب کچھ رفتار لیتے نظر آ رہے ہیں کل بھی ہم نے ویکسنیشن پر بات کی تھی کیا ویکسین واقعی کارگر ہے یا نہیں یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ بھارت میں اس پر سوال نہیں پوچھ جاتے ہیں پر ویدیشوں میں سوال مستقل اٹھائے جاتے ہیں آہستہیسہ بھارت میں موڈی سرکار پر سوال اٹھانا ہی بند ہوتا جاتا ہے اگر کوئی کورونا یا ویکسین کو ساجش کہتا ہے تو اسے فوراں گلت ثابت کیا جاتا ہے جبکہ سبھی کو اپنی رائے رکھنے کے آزادی ہے اور سمیدان اس کی اجازت دیتا ہے پر پوری دنیا میں جس طرح امیر سرماہیداروں کے ہاتھ میں دنیا کو سوپنے کا منصوبے کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کی جاری ہے اور باتیں بھی اسی طرح کی کہیں جاری ہے اس میں کچھ حد تک سچائی بھی نظر آ رہی ہے تب ہی پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا مریضوں کی تائداد گھڑتی نظر آ رہی تھے پر آج اچھا نا پوزیٹیو مریضوں کے بڑھنے کی خبر آئی ہوئے اگر ملک میں ویکسینیشن بڑھے پہمانے پر ہو رہا ہے تو پھر پوزیٹیو مریض بڑھنے کا سوالی نہیں اٹھتا موپ پوزیٹیو مریض بڑھتے کیسے ویسے تو بھارت کو تو کورونا سے ڈرنے کی ضرورتی نہیں کیونکہ بھارت میں ریکارڈ بریک ویکسینیشن کیا گیا ہے اب یہاں پر بھی دو باتیں سننے میں ملے گی کہ آپ اگر ویکسین لگا بھی لیا ہوں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو کورونا نہیں ہوگا مطلب چیز بھی میری اور پڑ بھی میری اگر آپ ویکسین لوگ ہیں تو مرنے کا خطرہ بہت کم ہوگا کیا کوئی تفصیلات حاصل ہو سکتی ہیں کہ جس نے بھی ویکسین لیا ہے اس کے مقابلے بھی جس نے نہیں لیا ان کی موت کی تائداد زیادہ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ویکسین لینے والوں میں کچھ حد تک خون کے تھکے یعنی غانٹیاں ہونے کے امکانات کا خطرہ بھی ضائع کیا گیا ہے لہٰذا انہیں خون کے تھکوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی بھی تائداد بندنے کی ایک ریپورٹ ہے لیکن WHO نے اسے خارج کیا ہے اور اس کا بہت ہی کم فیصد ہونے کی بات کیا ہے پھر سے کورونا مریضوں میں اضافہ کس بنیاد پر بتایا جا رہا ہے کیا واقعی ٹیسٹ کیے جا رہے ٹیکہ کرن کا کیسے راجبیتی کرن ہو رہا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے برابر چناؤ کے نزدیک آپ کو اس بات کا احساس دلائے جاتا ہے کہ موڈی سرکار نے اس دیش کو ویکسینیشن کے ذریعے بچایا ہے ظاہر ہے آج ہی اسے معاملے میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے کرنٹک سے مہاراشت کی سرد ہونے کی وجہ سے مہاراشت میں معاملے بہت تیز سے بڑھنے کی بات کہی جاتی ہے جبکہ آپ بزارتے خود ممبئی یا مہاراشت کے کسی بھی بڑے شہر مکہ جائدہ لے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی لوگوں نے ماسک پہنا ہوا نہیں ہے اکثر بتا رہا ہوں گے کی پوری طرح سے اس کھاریج نہیں کہہ جائے لیکن اکثر لوگ آپ کو ماسک پہنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے نہ ہی کسی مال میں داخل ہونے کے لئے سینٹیزر کا استعمال کیا جاتا ہے اگر بیلگام شہر کا جائدہ لیا جائے تو آپ کو کہیں پر بھی موٹر سائیکل پر ماسک پہنے ہوئے لوگ بہت کم نظر آئیں گے کہنے کا مطلب جب سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا ہے تو پھر سے کیوں ماہول بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور عوام کو پریشان کیوں کیا جاتا ہے کل گنیش ویسر جن کے وقت ہو محض دس لوگوں کو شریک ہونے کا حکومت کی جانب سے دیا گیا تھا پر سینگڑوں لوگ نظر آئے کئی جگہوں پر توڑ ڈی جے لگا کر ناچتے نوجوان دیکھے گئے کوئر گائیڈلائن کے تحت جلد دن میں ہی ویسر جن جروس مکمل کرنے کی ادائیت تو دی گئی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح انتظامیاں کے حکم کو گنیش منڈلوں نے نامانتے ہوئے صبح چھ بجے تک ویسر جن کو انجام دیا لہذا گزارش یہ ہے کہ نئے نئے شکوپوں کے ذریعے کسی بھی شہر کے انتظامیاں بینگلور سے آنے والے فیصلوں پر عمل کرتی ہے یعنی کہ کرناٹک کی اگر بات کی جائے تو اور اوپر سے آنے والے فیصلے سیاہ سے منصوبوں سے متاثر ہوتے ہیں پچھلے ہفتے ایک آتھ پوزیٹیو مریض پایا جا رہا تھا پر آج 28 پوزیٹیو مریض پایا جانے کی بات گئی جانے اور جتنے بھی پوزیٹیو مریض پایا جاتے اتنے ہی ڈسچارج ہوتے رہتے اور یہ اتفاق کئی مرتبہ دیکھا گیا اس سے پہلے دن پندرہ پوزیٹیو مریض پایا جانے کہ تلاصل ہوئی تو چار لوگوں کی موت کورونا سے درج کی گئی کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ابھی کاروبار سنبھلنے لگے ہیں یوپی کے چناؤں نزدیک ہے کرناٹک سیبلی چناؤں بھی ڈیڑھ سال سے کم وقت پر ہے تو عوام کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے پھر سے کورونا کی ذریعے ماہول نہ بنایا جائے اس کی گزارش کرتے ہیں مہنگائی بے روزگاری بھکمری سے عوام پریشان ہے کسی طرح سیاسی ساجشوں کے آر میں عوام کو پھر بے حال نہ بنایا جائے اتنی ہی ہمارے الٹجائے عوام کو بھی چاہیے کہ دھرم مذہب نفرت کی ایجنڈوں کو ناکام کر ترقی آن سکون ایک تاب ہیچارے کو جتانے کی کوشش کریں اور خاص کر اکسریت سماج کو اس بات پر توجہ دینے کی زورت ہے محض کسی ایک سماج کو نشانہ بنا کر اگر بے روزگاری بھکمری مہنگائی سے نجات پا سکتے ہو تو یقیناً دھرم کی بنیاد پر ہی ہوت کریں پر کیا یہ ممکن ہے اگر نہیں ہے تو سمجھداری کا مزارہ کر صحیح امی دعاوں کے ساتھ دیش کی جو روح ہے ایک تاہند تاہ سمجھدان کی حفاظت اس کی ذمہداری کو پہچانے اور دیش بھکت اور دیش درو کی جو نئی پریبہش ہے جو تاہی کی جاری ہے آج کل محول میں جیسے ستہ سے سوال کروگے تو دیش درو موڈی کا ویروہ دیا موڈی کی ویروہ د میں بولوگے تو آپ کو راشتر درو ہی ایسے جھوٹے پرپوگنڈے کو سمجھنے کی کوشش کروں کیا ملک گریبی کی تاریخی مقام پر نہیں پہنچا ہے کیا ملک میں مذہب کی بنیاد پر نفرت کا بازار گرم نہیں کیا گیا ہے کیا دیش کو حکوم شاہی ہٹلر شاہی کی طرف نہیں دکھلا جا رہا ہے کیا دیش کھانا جنگی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے آج بھی محض دیش میں اسی کروڑ کے قریب لوگ یا سچائیے ایک ریپورٹ کے مطابق اسی کروڑ کے قریب لوگ محض ڈیڑھ سو روپیہ کماتے ہیں ان تمام باتوں پر جب تک نہیں سوچیں گے یقین مانیے ملک ترقی کی راہ پر کامزن نہیں ہو سکتا معاملنچین تین تراغ مندر مسجد کسانوں کے کالے کانون تین سو سپتر تالیبان دہشتگرد پاکستان نوٹ بندی جی ایش ٹی ویکسین سے لے کر کروڑنا لوگ ڈاؤن تک محض عوام کے ذہنوں کو گمراہ کیا گیا ہے کیا اب بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آنے والے دنوں میں پھر سے یہ ہی ہونے والا ہے اس کی شروعات کروڑنا کے مریضوں کو بڑھانے سے ہوگی ہمیں آگا ہونا ہے اور سمجھداری سے پیس لے لینا ہے اسی لئے ہماری سب کی بھلای یاد رکھو دیش کا سببیدان خطرے میں اسے ہر حال میں بچا نہ ہوگا اتحار نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ